اسلام علیکم ڈیور فرینڈز میں ساجد علی آئی ہوب یو آر فٹ اینڈ فائن ایٹ یور ہومز سو اس سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی تھی گاندی اور جنا کے ٹاکس جو ٹاپک پاکستان اسٹڈیز کا اس کے بارے میں بات کی تھی تو دوستو ڈیور اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ویول پلان اینڈ ہے شملہ کانفرنس یہ نائنٹین فورٹی فائیو میں منقض کی گئی تھی پہلے تو میں شملہ کانفرنسز کے بارے میں بات کہوں کہ یہ جو سٹارٹ کی گئی تھی پچیس جون سے لیکچر ہوئی تھی اور چودہ جولائی انیس سو پینتالیس اس عرصے میں یہ شملہ کانفرنسز ہوئی تھی اور اس کی بنیاد کیا تھی اس کانفرنسز میں کیا ڈسکس کیا گیا تھا اور یہ کانفرنسز کیوں منقض کی گئی تھی اس میں ویول پلان ایک برطانیہ کی گورنمنٹ نے اپنا پلان جو تھا ایک پروجیکٹ ایک پلان پروپوزل وہ پیش کیا تھا کہ ہندوستان میں جو آئین ہی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک ویول پلان ویول کون تھا یہ تھا وائس رائے ہندوستان کا وائس رائے تھا یہ وائس رائے تھا ہندوستان کا اس لیے اس پلان کا نام ویول پلان رکھا گیا ہے اس وقت اس نے ہی یہ جو کانفرنسز تھی شملہ شہر میں منعقد کروائی تھی اور یہی لیڈر تھا اس وقت اس کی لیڈرشپ میں یہ کانفرنسز ہوئی تھی یہ پلان پروپوزل بھی اس نے ہی پریزنٹ کیا تھا اور برطانیہ کی حکومت کی زہر نگرانی میں کیونکہ انڈیا جو تھا وہ برطانیہ کی کالونی تھا تو دوستو اب آتے ہیں ویول پلان کی جو خاص باتیں ہیں اس پروپوزل میں وہ کون کون سی تھی سب سے پہلے جو پوائنٹ تھی سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ایکزیکیوٹیو کاؤنسل جو ہے اس کو بنانے کا سوچا گیا جو کانسٹیٹیشن ہے اس کے مطابق ایکزیکیوٹیو کاؤنسل بنائی جائے گی ایکزیکیوٹیو کاؤنسل کیا ہے کہ سینٹرل لیول پر ایک کاؤنسل ہوتی تھی کیبنیٹ ہوتا تھا جو لیجسلیشن میں لاز اینڈ پالیسیز کو بناتا تھا اس میں مختلف انڈین میمبرز ہونے چاہیے گورنر جنرل نے کیا کہا کہ کمانڈر ان چیف اور گورنر جنرل یہ دو بندے جو ہوں گے وہ برطانیہ کے ہوں گے انگلش من ہوں گے اس سے ان کے علاوہ جو اور کوئی بھی میمبر ہوگا ایکزیکیوٹیو کاؤنسل میں وہ کون ہوگا انڈین ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو اس میں کون اور جو بھی میمبر ہوں گے وہ انڈین ہوں گے ایکسیپٹ گورنر جنرل انڈ کمانڈر ان چیف پہلی یہ پوائنٹ تھی اس کے بعد دوسری جو پوائنٹ تھی اس میں گورنر جنرل نے اپنے پروپوزل میں ویول پلان میں جو کہا تھا تو اس نے کہا جو نومنیٹ کیے جائیں گے انڈین میمبرز وہ مسلمان اور ہندو کمیونٹی کے لوگ ہوں گے لیکن برابر ہوں گے ان کی تعداد برابر ہوگی اور ان کو جب نومنیٹ کیا جائے گا سیلیکٹ کیا جائے گا تو ایڈوائس لی جائے گی کن سے مشورہ کیا جائے گا انڈین لیڈنگ پولیٹیشنز جو بڑے بڑے لیڈرز تھے سیاستدان تھے اس وقت مسلمانوں کے بھی ہندووں کے بھی ان لوگوں سے مشورے کیے جائیں گے اور ان لوگوں سے ایک لسٹ مانگی جائے گی کہ آپ کون کون سے جو اپنے میمبرز ہیں لیڈرز ہیں وہ منتخب کرنا چاہتے ہیں ایگزیکیوٹیوٹیو کاؤنسل میں ٹھیک ہے دوستو اب آ جاتے ہیں شملہ کانفرنس پر شملہ کانفرنس یہ کیوں منعقد کی گئی وہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کے اس ویول پلان کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کو اس پر اور نظر سانی کرنے کے لیے اس میں مسلم لیگ نے شرکت کی کانگریس نے شیڈیول کاسٹ یہ بھی ہندوز تھے اور سیخ اور دوسرے بھی گروپ تھے سیخ بھی ہندوز تھے ان سب لوگوں نے جو ہے شرکت کی تھی کانفرنسز میں شملہ کانفرنسز میں تو دوستو یہ میں پہلے آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ شیڈیول کاسٹ اور سیخ جو تھے وہ مینارٹیز میں آ جاتے تھے اس وقت اکارڈنگ ٹو بیٹش پالیسی تو اب آ جاتے ہیں فائنل ریزلٹ کیا ہوا جیسے ہی پچیس جون سے چودہ جولائے تک انیس سو پینٹالیس میں یہ کانفرنسز منعقد کی گئیں اس کا نتیجہ کیا ہوا نتائج کیا ہوئے تھی فائنل ریزلٹ میں کانگریس جو میمبرز تھے اور مسلم لیگ میمبرز پہلے جو تھے پانچ اس کے اور پانچ اس کے منتخب کرنے کا نومینیٹ کرنے کا سوچا گیا اور ایک کس کا بیٹش کا ٹھیک ہے دوستو تو جنار نے اس پر اوبجیکٹ کیا اعتراض کیا کہ اگر آپ یونینسٹ اگر آپ سکیڈیل کاسٹ اور سکھ کمیونٹی کو مائنارٹیز میں کاؤنٹ کریں گے تو یہ تو ویسے ہندو لوگ ہیں اور یہ کانگریس کو سپورٹ کریں گے اسی لیے ہم مائنارٹیز میں چلے جائیں گے اور ہندو اور کانگریس والے جو ہیں وہ میجارٹی میں چلے جائیں گے ہم مائنارٹی میں تھوڑی آبادی میں کنورٹ ہو جائیں گے اسی لیے یہ جو شیڈیل کاسٹ اور سکھ کمیونٹی اور اور ادھر جو بھی ہیں تھوڑے تھوڑی آبادی والے ہندو کمیونٹیز ہیں ان کو بھی مرج کیا جائے کانگریس میں ہندو کمیونٹی میں یہ پہلا اوبجیکٹ تھا قائدی آزم کا اور دوسرا یہ کہ کانگریس نے بھی یہ اعتراض کیا کہ مسلم لیگ کے پانچ میمبرز نہ ہو بلکہ کتنے ہوں تین میمبرز ہوں دو کس کے سیلیکٹ کیے جائیں ایک یونینسٹ پارٹی کا ہو اور دوسرا نیشنل نیشنلسٹ پارٹی کا ہو کیونکہ یہ بھی مسلمان ہیں لیکن قائدی آزم کی جو یہ اس وقت وہ رائے تھی کہ مسلم لیگ ایک پولٹیکل پارٹی ہے ایک سیاسی پارٹی ہے جو کہ ہندوستانی مسلمانوں کو لیڈ کر رہی ہے ان کے حقوق کے بارے میں بات کر رہی ہے اس لیے مسلم لیگ کے ہی میمبرز ایگزیکیوٹیو کاؤنسل کے لیے سیلیکٹ کیے جائیں کسی اور کے نہیں لیکن برطانیہ کی حکومت کا جو وائسرہ ہے تھا ویول لارڈ ویول نے آفر کیا تھا اگر ابوالکلام آزاد جو کانگریس کا اس وقت میمبر تھا وہ ہو جائے اسی وہ بھی آفر کیا قائد عظم کو وہ بھی مسلمان ہے اگر آپ ایکسپٹ کر لیں تو ٹھیک رہے گا لیکن قائد عظم نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا دوسرا یہ آپشن دیا کہ یونینسٹ پارٹی کا ہے خیزر حیات تائیوان وہ بھی اگر آپ ایکسپٹ کر لیں تو اپنے جو مسلم ایگزیکیوٹیو کاؤنسل جو میمبرشپ ہے اس میں رہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن قائد عظم نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ مسلم لیگ is a single political party which leads to Muslims of India تو دوستو اب قائد عظم نے یہ واضح کر لیا کہ مسلم لیگ ہی سیاسی پارٹی ہے کہ جو مسلمانوں کی ہے اور جو بھی پارٹیز ہیں وہ پیور مسلمانوں کی نہیں ہیں مسلمانوں کے حقوق کی بات اتنی نہیں کر رہی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اسی لیے اب جو ہے final result جو آیات کے یہ conferences جو ہوا failure ہو گئی فیل ہو گئی ٹھیک ہے دوستو تو اس لیکچر میں ہم نے ویول پلان اور شملہ conference کے بارے میں بات کی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شملہ conferences اور ویول conference شملہ اور ویول پلان میں کیا تھا تو اس کے بعد قائد عظم نے یہ بھی demand کی اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ کون کس کس community کو کون کون سی پارٹی لیڈ کر رہی ہے آپ جنرل elections منقد کروائیں اس میں سب پتا چل جائے گا اس کے بعد elections ہوئی اس elections وہ ہوئی تھی 1945-46 اس میں اس کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے تینکیو ویری مچ ڈیئر فرنس ٹیک کیر اللہ حافظ